یہ لمبے خوبصورت بال آپ کے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ ریمیڈی فالو کریں گے جو آج میں بتانے جا رہی ہوں ہنڈر پرسنٹ کام کرے گی السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو ایک ہیر آئل ایسا بتاؤں گی جو ضرور کام کرے گا میں نے اس میں استعمال کیا ہے ہیبسکس، سینیمن، کری پتہ، کلونجی، ریتھا، آملہ، شکرکائی، بلیک پیپر، کلوز اور میتھی دانا وائٹیمنی کے کچھ کیپسول بھی ہم ایٹ کریں گے تین طرح ہی ہم اس میں آئل استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس ہے ورجن آئل کوکونٹ کا تو آپ وہ استعمال کریں گے اس کے علاوہ آلیو آئل استعمال کریں گے اور میں اس میں ڈالوں گی کیسٹر آئل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کیسٹر آئل بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے لیکن اس کے ہم آدھی کوئنٹیٹی استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس کوکونٹ آئل ورجن نہیں ہے تو آپ پیراشوٹ کوکونٹ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کو ہم گرائنڈ کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے میتھی دانا کولونجی سینیمن اور کلووز اور بلیک پیپر کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا باقی کے حفظ آپ جال دیں گے ایک دیکچی میں اور ان سارے حفظ کے اوپر ہم آپ ڈالیں گے آئلز تینوں آئل آپ کو ڈالنے ہیں لیکن آپ یہ خیال رکھئے گا کہ دو آئل کوکونٹ آئل اور آلیو آئل ایک جیسی مقدار میں ہوں گے دو سو ایمل میں نے دونوں ڈالے تھے اور سو ایمل میں نے ڈالا تھا کیسٹر آئل تینوں چیزوں کو ایڈ کریں اور اب ہم ڈالیں گے ایک دیکچی میں پانی اور اس کے اوپر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے ڈبل بائلر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈائریکٹ ہیٹ پہ نہیں رکھنا ان ساری چیزوں کو آپ رکھیں اور بس جب آپ کو لگے کہ یہ اچھی طرح سے ہیٹ اپ ہو چکا ہے اور ساری فریگرنس اس میں آ چکی ہیں تھوڑی دیر جب پک گیا تو پھر اس کے بعد آپ اس کو اتار لیں گے روم ٹیمپریچر پہ اس کو تھنڈا ہونے دیں گے ایک آپ صاف ستھرا لیں گے جار جس میں پانی نہ ہو بلکل ڈرائی جار ہو اور وہ گلاس ہو مطلب شیشے کا جار ہو جو بھی ہرپس اس میں ہم نے ڈالے تھے وہ بھی ہم اس کے ساتھ تیل کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے اور شیشے کے جار میں نکالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ابھی ایک اور سٹیپ پاکی ہے تو اس سے پہلی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اب یہ تیل ہمیں دھوپ میں رکھنا ہے اگر آپ کے گھر میں کہیں پر بھی دھوپ کی جگہ ہے یا وہ کھڑکی ہے یا وہ چھت ہے یا سہن میں آپ رکھیں ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ اس کو دھوپ دائریکٹ لگتی ہو اس تیل کو آپ دھوپ میں رکھیں گے تقریباً ایک ہفتے تک اور آپ اس کو پھر استعمال کریں اور پھر دیکھیں گا آپ کا ریزلٹ بہت ہی بہترین آپ کو ملے گا لمبے بال آپ کے گروت ہوں گے اور نیچرل یہ خوبصورت ہوتے جائیں گے آپ اسے نہانے سے پہلے ایک سے دو گھنٹے بالوں میں لگا کے رکھیں چاہے ہفتے میں دو بار یا تین بار آپ کے اوپر دیپین کرتا ہے آپ کو ریزلٹ کتنی جلدی چاہیے آپ لگائیے اور پھر اپنا شیمپو کر لیجئے گنشنہ کر لیجئے اور بس مزے کیجئے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ